ہائی آپ کے ساتھ میں ہوں سر بھی شرما انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کرئے بیل آئیکن دبائیں شکریہ رجت جی قابل سے آئی نئی خبر پاکستان کی ٹینشن بڑھانے والی ہے تالیبان نے میڈین امریکہ ہتھیاروں کو سبت کر کے پاکستان بھیج دیا ہے پاکستانی خوفی ایجنسی آئیس آئی ایسے ویپنز کو جیش اور لشکر کے آتنکیوں کو بات دے گی ایتاقی کشمیر میں آتنکوات پھر سے بڑھایا جا سکے اس کے لئے امران کو اپنی آرمی سے زیادہ آتنکیوں پر بھلوسہ ہے حافظ سعید کے سارے امران کشمیر ڈریم پورا کرنا چاہتے ہیں لیکن کشمیر سے پہلے یہ ہتھیار اسلام آباد سے لے کر لاہور تک دھماکہ کریں گے امریکہ کے لیٹسٹ ہتھیار یوزگردی تالیبان کی اسپیشل فورس پورانی رشیان رائیفل کے بدلے اب تالیبان کے پاس ہیں امریکن ہتھیار تالیبان کی بولٹ پروف جیکٹ سے لے کر ازولٹ رائیفل تک سب کچھ میڈ ان امریکہ ہے اور امریکی ویپنز سے ہی تالیبان نے پنشیر پر اٹک شروع کیا ہے امریکہ نے افغان سینہ کو جو بھی گھاتک ہتھیار اور گولا بارود دیا وہ سب تالیبان کے قبضے میں ہیں ضرورت سے زیادہ ویپنز میں لے تو تالیبان نے پاکستان کو ہتھیاروں کی سپلائی شروع کر دی ان ہتھیاروں سے پاکستان میں کون کھرابا ہوگا ہنسہ بڑھے گی یہ خبر اسلام آباد کے لیے خطرے کا سائرن ہے لیکن افغانستان کی بربادی سے پاکستان خوش ہے اور اب بھی کابول فتح کا جشن منا رہا ہے ایک لاکھ ہمارے فوج اب مشرق سے مغرب سے مشرق جا سکتے ہیں ویسٹن بورڈر سے ایک لاکھ فوج ہمارے they have been freed کہ واپس جائیں اور اندوستان کے بورڈر پر ڈیپلائی ہوئے زبردست قسم کا یہ ہمارا جیت ہے اس لیے میں کہتا رہتا ہوں کریں جو کچھ کر سکتے ہیں آپ ان کے لیے ریکنائز کریں مدد دیں ہر قسم کی مدد دیں اس لیے کہ جو انہوں نے آپ کے لیے کیا ہے is unparalleled افغانستان سے ملے امریکی ہتھیاروں کا اصلی ٹارگٹ ہندوستان ہے پاکستانی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی ان کا استعمال کشمیر میں انسا فیلانے کے لیے کرے گی آتنکی کھڑے ہیں اور تالیبان کو اپنی طاقت کا گھمنڈ اتنا زیادہ ہے کہ وہ سوپر پاور کو بھی دھمکی دے رہا ہے اکتیس اگست کے بعد بھی اگر غیر ملکی افواج افغانستان میں رہتی ہیں تو ایسی صورت میں کشیدگی کا خطرہ موجود ہے اور افغان طالبان نے خبردار کیا ہے بلکہ اگر آپ صحافتی زبان میں کہیں تو دھمکی دی ہے کہ اگر اکتیس اگست کے بعد غیر ملکی افواج رہیں تو ان کو غیر ملکی قبضہ سمجھا جائے گا اور اس کے سنگین نتائج نکلیں گے جس کا ذمہ دار صرف اور صرف امریکہ ہوگا اگر یہ اکتیس اگست کو مکمل انخلاق نہیں کرتے ائرپورٹ کا قابل کا قبضہ بھی نہیں چھوڑتے اس کا مطلب ہے فسٹ ستمبر کو تو پھر طالبان ان کے سیکیں گے کھنے کڑیچے کڑیچے وارکے کسونوں مکے ٹھوڑے مجھے لگ رہا ہے انہیں امار پڑنے والی ہے زمینی یہ کمانڈو لائن زمینی لڑائی نہیں کر سکتے فضائی عملائی کر سکتے اکتیس اگست کی ڈیڈ لائن ہے بیرونی فوج کے انخلاق یوسیت اکتیس اگست سے آگے ایکسٹینڈ کر دیا جائے جبکہ طالبان کے ترجمان سوہیل شاہین نے کہا ہے کہ اگر اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا تو اس کے خطرناک نتائج بھی آ سکتے ہیں امریکہ نے اپنے بیسٹ ہتھیار افغان فوج کو دیئے اور طالبان کو مفت میں اتنے ہتھیار مل گئے ہیں جن سے چھوٹا موٹا یدھ لڑا جا سکتا ہے طالبان کو امریکن بولٹ پروف جیکٹ اور نائٹ ویجن گوگلز بھی ملے ہیں یعنی رات میں جنگ لڑنے کی قابلیت بھی اسے ملی ہے لمبی دوری تک حملہ کرنے والی سنائپر رائیفلیں بھی طالبان سے ہوتے ہوئے پاکستان پہنچ رہی ہیں سال دوہزار اکیس میں امریکہ نے افغان سینہ کو تین بلین ڈالر کی عصرہ نے مدد دی یعنی پاکستان جیسے ہتھیاروں کے سپنے دیکھتا ہے جسے خریدنا پاکستان کے بجٹ کے باہر تھا وہ سب کچھ اب جندل باجوا کی فوج کو مفت میں مل رہا ہے اور پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایسائی یہ زکھیرہ جیش اور لشکر کے آتنکیوں تک پہنچا دے گی آسان لبزوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آتنکیوں کے پاس رات میں لڑنے کی طاقت ہوگی اور پاکستانی ٹیرریسٹ بھارت میں لانگ رینج اٹیک بھی کر پائیں گے یہ خبر اب بھارت سہد پوری دنیا کے لیے ٹینشن کی وجہ ہے پاکستان میں بھی سوال پوچھے جاتے ہیں کہ کابل میں تالیبان کا اسلام آباد پر کیا اثر ہوگا لیکن ٹیم امران ہمیشہ اس کا جواب پوزٹی بھی دیتی ہے کہ پاکستان پر بھی کچھ اثرات ہو سکتے ہیں دیکھیں اثرات دو طرف کے ہو سکتے ہیں پہلے تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اہوانستان میں امان آئے گا کیونکہ جو کمپیر ٹو نائنٹیز جو اس دفعہ جو طالیبان کا جو ایک طریقہ رہا ہے چیزوں کو ریسپونڈ کرنے کا جس طرح وہ آئے جس طرح کہ ان کے بینات آدمی دیکھ رہا ہے جس طرح کہ ان کی ایک کوئی ایسی ایک تو ریسسنس نہیں ہوئی وہاں پہ افغانستان کے عوام نے ریسسنس نہیں کی اور دوسرا یہ ہے افغان تاریخ تو آپ کافی اچھی طرح سے جانتے ہیں جب بھی انویجن آتی ہے بڑے آرام سے ہوتی ہے ریسسنس تو بعد میں شروع ہوتی ہے ٹالیبان کی مدد سے ایتیار دن دہارے بورڈر گروس کر کے پاکستان پہنچ رہے ہیں پاک افغان بورڈر پر اب کوئی روک ٹوک نہیں ہے اور پاکستانی میڈیا خود ہی اس کے بارے میں بتا رہا ہے اور ہم کی افغانستان کی سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو اسلامی امارات کے سمیت پرچموں کے علاوہ یہاں سیکیورٹی پر آپ کو ان کی اپنے بندے مامبور نظر آتے ہیں کوئی اتنی زیادہ سیکیورٹی نظر نہیں آئی کہ دکانوں میں مختلف جبوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو مامبورڈر پر نظر رکھے ہوئے ہیں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہاں انٹری کا کوئی سٹیمپ نہیں ہے ابھی کوئی نظام یہاں پر اسٹیبلش نہیں ہوا ہے تو آپ بغیر اپنے پاسپورٹ کے لئے انٹری کی سٹیمپ کے آگے جا سکتے ہیں تو رش اتنی نہیں ہے ٹرک بھی کا دکھائی ہم نے دیکھے انگوٹ کے اور پھوٹ کے اور افغانستان سے جا رہے ہیں اگر پاکستان نے امریکی ہتھیاروں کے ساتھ آتنکی سیمہ پار بھیجے تو بھی جمہو کشمیر میں بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا 1990 کے دشک میں پاکستان نے ویدیشی آتنکیوں کو کشمیر بھیجا تھا یہ وہ ویدیشی ٹیررس تھے جن کو سوویت سنگ کے خلاب جہاد کے بعد کشمیر بھیجا گیا تھا لیکن تب بھی زیادہ تر آتنکیوں کو بھارتی فوج نے مار گرایا تھا بھارتی فوج لائن آف کنٹرول پر ان آتنکیوں کا انتظار کر رہی ہے سال 2021 کے پہلے آٹھ مہینوں میں ہی سرکشابلوں نے کشمیر میں سو سے زیادہ آتنکیوں کا انکاؤنٹر کیا ہے یہ آنکڑے دیکھ کر کوئی بھی سمجھدار سرکار اپنا کنفیوزن دور کر لے گی لیکن آپ پاکستان کا ماحول دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے وہاں پر عمران سرکار کشمیر پانے کا سپنا دیکھ رہی ہے وزیر آزم کو لگتا ہے کہ انہوں نے تالیبان کی مدد کی اور بدلے میں تالیبان ان کو کشمیر گفت کرے گا دیکھ لیں وہ تالیبان ہمیں کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ وہ آ کے ہمارے ساتھ کشمیر فتح کر کے دیں گے کہ کہاں سے آپ نے سنا ہے یہ کس نے آپ کو کوئی وارٹس اپ آیا ہوگا کہ تالیبان آپ کے ساتھ مل کر کے کشمیر آزاد کرائیں گے واقعی ایسا کوئی خواب دیکھتی ہیں آپ کس نے دکھایا ہے انشاءاللہ یہ کیسے کس نے آپ کو بتایا ہے آپ آپ نہیں سنتے آپ انلائن گوبتر جا کے دیکھتے نہیں ہے آپ دیکھتے نہیں ہے کہ پاکستان کی ہر جگہ کتنی عزت ہو رہی ہے عمران خان کی کتنی عزت ہو رہی ہے میڈام میں آپ سے پوچھ رہا ہوں طالبان آپ کو کشمیر جیت کر کے دیں گے یہ کس نے آپ کو بتایا پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے ساتھ طالبان کا پرانا کنیکشن ہے اس ایجنسی نے طالبان آتنکھیوں کی مدد کی اور عمران خان نے امریکہ کو بھی دھوکہ دے دیا پاکستان کی آئی ایس آئی نے یہ پورا آپریشن کیسے کیا یہ خود عمران خان کے پترکاروں سے سنیے کہ پاکستان کی آئی ایس آئی نے تمام وارڈ لارڈز کو مجبور کیا اور ان کے ساتھ ایسی نگوسییشنز کی کامیابی کے ساتھ کہ وہ سارے طالبان کا حصہ بن گئے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا پھر یہ الزام بھی پاکستان کی آئی ایس آئی کے اوپر لگایا جا رہا ہے الزام کہہ لیں ہیں تمغا کہہ لیں وہ دیا جا رہا ہے کہ بڑی کامیابی سے انہوں نے افغان فوج کو ہتھیار ڈالنے کے لیے امادہ کیا افغان جرنیلوں کو سائٹ پر اٹنے کے لیے امادہ کیا افغان حکومت کے اندر نقب لگائی اشرف غنی کو اکیلا کر کے بھاگنے پر مجبور کیا اور بغیر کسی لڑائی کے طالبان کو پورا افغانستان پر آج جو قبضہ ہے اس کے پیچھے اگر کوئی انٹیلیجنس ایجنسی ہے کیونکہ طالبان کی اپنی کوئی انٹیلیجنس ایجنسی آناؤنسٹ نہیں ہے تو انڈینز کا یہ ماننا ہے یا پاکستان کے مخالفین کا یہ ماننا ہے کہ اس کے پیچھے جو برین ہے وہ آئی ایس آئی کا ہے پاکستان سپنا دیکھ رہا ہے کہ افغانستان میں جیسے طالبان نے قبضہ کیا کشمیر میں بھی وہی فارمولا چلے گا پاکستان کے طالبان خان کو اپنے پلان پر پورا یقین ہے اس لیے عمران کے منتری لائی ٹی وی پروگرام میں کھولے عام طالبان کا سمرتن ملنے کا دعویٰ کرتے ہیں اس کو دنیا دیکھے گی اس کو بھارت میں دیکھا جائے گا اور اس کے بعد جو ان پر تبرے ہوں گے آپ کو اندازہ ہے یہ کہاں سے سن کر کے آپ نے یہ ہوائی چھو دیئے ہمارے جو ٹکڑے کیے ہیں وہ ہم جڑ جائیں گے انشاءاللہ مطلب پرائشاری میں ہماری فوج کے پاس پاور ہے ہماری حکومت کے پاس پاور ہے اور فوج کے پاس پاور ہے تو فوج خود ازاد کرا لے گی نا کشمیر کو یہ طالبان کو کہاں سے کودا دیا آپ نے اور طالبان ادھر کودیں گے تو پھر فوج کے پاس کیا کام رہ گیا آپ کس بہاں پر آپ مجھے بتائیں آپ فوج کی نمائندگی کر رہی ہیں یا حکومت پاکستان کی عمران خان نے خود ہی کشمیر پانے کا پلان تیار کر لیا یہ بھی سوچ لیا کہ طالبان تو بین مانگے ہی ساتھ دے گا عمران خان جیسی سوچ پاکستانی پترکاروں کی بھی ہے لیکن جب طالبان سے سوال پوچھا گیا تو طالبان کا پروکتہ بھارت کو انویٹیشن بھیجنے لگا افغانستان میں انڈیا کی مدد سے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس چلائے جا رہے تھے طالبان کو اب بھی امید ہے کہ بھارت اپنے پروجیکٹس چلاتا رہے گا اور یہ جواب سن کر پاکستان کو شوق لگ گیا بھارت کے حوالے سے بتائیے گا بہت تگڑی انویسمنٹ کی ہے بھارت نے مگر at the same time کبھی طالبان کو بھی تسلیم نہیں کیا ماضی میں اب آکے بھارا چینج ہو گئے افغانستان کے بھی خطے کے بھی بھارت کے حوالے سے اب کیا موقف ہے یہ بھی سمجھا جائے کہ بھارت کے ساتھ اب آپ اچھے تعلقات چاہتے ہیں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں وہ آئیں اور continue کریں اپنے پروجیکٹس جو ادھر آنگوئنگ ہیں اگر اس کی پروجیکٹس ہے افغانستان میں انکامپلٹ پروجیکٹس ہے یہ سا ڈیم ہے یا روڈ ہے تو وہ complete کرے لیکن وہ دوسرا جو ہے میں نے کہا کہ ہم کس کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ دوسری ملک کے خلاف استعمال کریں وہ ہماری clear cut policy ہے امران کے منتری کا کشمیر والا بیان سن کر چندل باجوا کی فوج بھی حیران ہے کشمیر کے مدے پر 74 سالوں سے پاکستانی آرمی کا قبضہ ہے کشمیر پر پاکستان کی سینہ تین بڑی جنگیں اور کرگل یدھ بھی ہار چکی ہے یعنی سیدھا یدھ پاکستان کے لیے ناممکن ہے FATF کی پریشر کی وجہ سے اسلام آباد کے لیے آتنکھیوں کو ڈائریکٹ سپورٹ کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے بھارت سے ایک اور سیدھی ہار سے بچنے کے لیے امران خان اب تالیبان کے بھروسے ہیں آج کل پاکستان کو گھڑ نیوت صرف کابل سے ہی مل رہی ہے نئی خبر پاکستان کے دشمن تحریکی تالیبان کے بارے میں ہے جس کے خلاف تالیبان نے ایک جانچ کمیٹی بنا دی ہے اور یہ بریکنگ نیوت سنتے ہی پورا پاکستان خوشیہ بنا رہا ہے پاکستان کی موجودہ تالیبان نے یقین دلایا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی صورت میں بھی ٹی ٹی پی کو استعمال کرنے کے سونے پر سواگا وہ جو ٹی ٹی پی کے خلاف ایک سٹینڈ ہی آئے افغان قیادت نے پاکستان کی شکایت پر ٹی ٹی پی کی خلاف ایک انویسیگیٹیو کمیشن قائم کیا گیا ہے تحقیقاتی کمیشن قائم کیا گیا ہے افغان قیادت نے ہدایت کی ہے کہ ٹی ٹی پی کی قیادت پاکستان سے معاملات کو حل کرے اور عام معافی کے بدلے ہتھیار ڈال کر پاکستان کو چلی جائے ابتدائے عشق خیر ہوتا ہے کہ آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ چھلانگ لگانے کی ہمیں بھی پاکستانیوں کو بھی ابھی کوئی ضرورت نہیں ابھی دیکھو تیل اور تیل کی دار پاکستان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ طالبان نے ٹی ٹی پی کو خبردار کیا ہے کہ وہ پاکستان میں کارروائیاں بند کرے یہی نہیں پاکستانی تحفظات پر طالبان نے تین وقین کمیشن ریقائم کر دیا ہے اور اس بات کے یقین دلایا ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کی خلاف استعمال نہیں ہوگی پاکستان میں ڈیولپمنٹ صرف آتنکیوں کا ہوتا ہے باقی جو پیسے بچتے ہیں وہ پاکستانی سینہ اور نیتہ کھا جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پاکستان کئی معاملوں میں افغانستان سے بھی پیچھے ہے افغانستان میں پچھلے چالیس سالوں سے ید جیسا ماحول ہے اس کے باوجود پاکستان کا سسٹم افغانستان سے بھی گیا گزرائے آپ نے ہمیں کہا رہا ہے کہ ہم افغانستان سے سو سال آگے ہیں اپنی جوڈیشنل سسٹم کو دیکھنا ہے کہ کہاں سو سال آگے ہیں یہاں تو چالیس چالیس سال یعنی کہ یہاں پر تو ڈیکیڈز گزر جاتی ہیں اور ایک عام سا کیج ہوتا ہے اس کا فیصلہ نہیں ہوتا یہ تو ہمارا ٹوٹل جو کرمیل جسس سسٹم ہے یہ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے جو ظالم ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے اور جو مظلوم ہے ان کے حق میں یہ نہیں ہے ہمارا سسٹم تو ہم افغانستان سے سو سال آگے نہیں ہیں ہم نے رہا دنیا میں سب سے پیچھے ہیں بیس سال پہلے وار آن ٹیرر کی شروعات ہوئی تھی دنیا کے کئی دیشوں کی فوج نے مل کر افغانستان کے آتنکیوں پر حملہ کیا تھا اس وار میں دھوکے باز پاکستان بھی شامل تھا امران خان اگر اسی طرح آتنکیوں کو سپورٹ دیتے رہے تو اگلا گھٹ بندھن اسلام آباد کے خلاف بنے گا اور کابول میں بیٹھے تالیبان نے پاکستان کا ڈینجر اور بڑھا ہائی ام سربی شرما خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چانل سبسکرائب کریے ساتھ میں بیلا آئیکن ضرور دبائیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ